رشنے سوار دیتا ہے علی کے نام سے قسمت سوارنے والے ہو علی کا نام رشنے سوار دیتا ہے پڑھ جے خدمتگار علی دہا پڑھ جے خدمتگار علی دہا ہووے کا جیدار علی دہا انہیں کاتل نوشربت پلوایا دیکھتے سے کردار علی دہا اوہ تردف جا نہیں سکتا ہووے جبوبدار علی دہا تینوں جنگل اپ جابے گی ظلوچرہ کلے پیار علی دہا مرحب جیمی چال نہیں سکتے ایسا ہوندہ وار علی دہا منکرہ ایتھو نا سے جانا ہے زرنہ نایا مار علی دہ منکرہ ایتھو نا سے جانا ہے زرنہ نایا مار علی دہ اکلافے گربلا نا جانی عشقہ سے میتھو روٹی دے نہیں اکلافے پانی کرا بند ہو سی عشقہ سے میتے پی دے نہیں اکلافے آرچی را دے سا عشقہ سے نکار کریں دے نہیں اکلافے جبا کر آ دے سا عشقہ سے کشا ہٹی دے نہیں اکلاکہ مفتی بکا دے سا ہاں اسکاۃے اکیہ ملی دے نہیں اکلاکہ ڈاڈے دکھو دے سا ہاں اس کا آکھے سانوش کنید نورات نوفق صدقے نے کہا زیادہ شاہر پڑے جائیں زیادہ گھڑیاں ختم نہیں اپنی نقابت آخری پیغام دیکھیں عظیم خوابی پیش کرنے لگا کہ کم اینج دے تین دے راں دھن بند رسد منی دے راں دھن تو سے منی بو آپ فیڈے سبحان اللہ کم اینج دے تین دے راں دھن بند رسد منی دے راں دھن کم اینج دے تین دے راں دھن بند رسول منی دے رازل عمل چنگے جے کر کے جاسو بند مر کے بھی جین دے رازل عمل چنگے جے کر کے جاسو بند مر کے بھی جین دے رازل حضرات بار شکریہ اندازیں کھڑیں ختم نہیں آج محل آج کی یاد کر محل پاک دے آخری ممان خطیبِ ارگو اجم انتہائی نازک تبیدی شخصیتِ مالک نے اپنا مقصوص انداز حضر نے بڑی میرے بانے فرمائے خاص شکر دیں جائے میرے مرات میرے مرابی اموشن پیرے تلیق اطلافر شریعت خطیبِ ارگو اجم حضور کی بلا صافتہ سید محمد علی نجم شاہ صاحب نعرہ تکمیر حتن اچھا کر گئے نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیبِ ارگو اجم زندہ بات سید محمد علی نجم شاہ صاحب سامین محترم خطبہ پڑھن تو پہلے میں ممنون و مشکوراں اپنے میز باندھا جنہیں ٹائم لے آتے میں آذر ہویا اور سب تو زیادہ شکریہ انہوں نے ادا کرنا پہ انہوں نے ڈیڑ بجے میں انہوں ٹائم دیتا ہے بڑی نوازش بڑی جلدی ٹائم دیتا ہے لیکن چونکہ میرے تو پہلے میرے عزیز فریدی صاحب نے ایک گل کہتی زیادہ میں کہیں دا کچھ نہیں والا میرے زین جڑا مذہو جڑا ممبر رسول تے بہر کے چھوٹ مارے ہو تے بیش مار ہوں دیے میں جو سوچ کے آیا سی او میرے زین اسی بھی میراج شیف دا مین ہے تے میراج پڑھا لیکن میرے تو پہلے جو کچھ حاکم نے کیتا میرا دل کر دا میں علی پڑھا یہ دا مطلب چار ہاتھ اٹھے نے باقی اہمیں یوں لیادہ میراج پڑھنا چاہیے تے نو مولوی دسیاں نہیں کہ ایس مینے جو میراج باہ دے چوہیا تیرانو علی پہلے آیا اگر مولوی دسیاں اندانہ بھی تیرانو علی آیا تے سارے ہاتھ کھڑے ہوں دے لیکن بڑا افسوس ہے علی ان صرف یا نکیبہ جو گا رہ گیا یا تے یناد خانہ جو گا مولوی نہیں علی پڑھ دے تُسی میں لو دسنایاں میراج پڑھنا ہے یا علی پڑھنا ہے علی ایتر نا مولوی علوے نا مولوی دہ رہ گئے ایک واری آتھ کھڑے کرنے جڑے آنے میراج پڑھ بیٹا ہنج سونا نہیں لگتا علی میں آئی تے نو دس کے جا مانگا کہ علی کعبے بیچ کیوں آیا اینج نہیں ایک دے میرے جی آکھاں دے سامنے فریضی صاحب کی بلایا لائی تے میں نو مجمعنی نظر آ رہا ہے یا دے ایک سائز دے کر لینے یہ نہیں پتا ڈاڈے نے علی ساؤنڈ آ لینے یا سیڈی ساؤنڈ آ لینے پی دل کرے دے پائی سپیکری پیچھو خراب کر دیں گلا کے خرابیں مزید پا دیں اب بڑی مہربانی دنسی مانگا ہے وہ بڑی نوازش موضوع سن لو اے قسمِ ذاتی میں میراج پڑھن لی آیا سی اور میرا خیال ہے شکیل شاہ اے پچھون جائے تھے انہوں کہا کہ اے آسی پہ ہوتھے میراج و نبی پڑھنا ہے لیکن چونکہ انہیں علی پڑھے ہے میرے تو پہلے تو میرا بھی دل کی تہپی میں دسان کے نعمت اور علی میرے موضوع جانگلیاں والے نہیں ہوں دے پی میں ٹول لہا کے ٹور گیا نا میں تنو قرآن چلی وہاں نا ہے جے من دیا تھے آتھ کھڑے کر کے بھو تو علی شیہاں نو دے دی تہتے تیرے کن کیے جے علی شیہاں دیا تھے پھر تُو قادری نہیں پھر تُو چشتی نہیں پھر تُو سور بھردی نہیں قادری بندہ ہی تائیں جے علی دے بھوے تے لما پھوے فریدی فریدی کسے نے بابا صاحب کو لو پوچھ گیا پھر علی بھی ولی یہ تے تُس ہی بھی ولی ہو پاک پتن دے تائیدار کھلو تی فرق کیے فرمایا تُو چودری ہیں کے کمی ہیں انہیں کہا جی کمییاں دانے اپنے کھانے کہنے لگا نہیں جی چودری ہیں کھلو لے کے کھانا فرمایا سمجھ نہیں ہوئی وَلَاِهِ دَلِی دے کَرْدِیے میرا آئیدہ شروع کرنا ہے اینے بندے بیٹھے ہو میں سوچ کے دس ہو کہ جی ڈی چادر حسین دی ماں دے سر دے دنیا دی قیمت دے سکتی نہیں سارے بول کے دس ہو اجی میں خطبہ نہیں پڑے آلی فریدی دی دا تُو دے نہیں اٹھ کے جی ڈی چادر جنت دی بارستے سر دے چادر تطہیر او دی قیمت بولوے سارے او دی قیمت کوئی نہیں دے سکتا کوئی نہیں کوئی نہیں ایس چادر نال بطول جدی جتی صاف کر دیئے اوانو علیہ دن دنو سمجھ نہیں آئی یار کاش میں فکرہ لہر پڑھ دا ایس چادر دی قیمت زمین آسمان اندر نہیں تی ایس چادر نال جدی جتی صاف کر دیئے حسین دی ما اوانو علیہ دن تی جے زمین تیری تیار ہو گئی یا تی ما خطبہ پڑھ نخمدہو ونسلی ونسلی مولا رسولِ کریم ابتدائی پندرہ مند تیرے لئے جیسا ہمیں جا گئی جو دے قَالَ اللَّهُ جَلَّا شَانُهُ فِي قَلَامِهِ الْوَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاری فونہ نیمت اللہ ہے سُمَّا يُنْكِرُونَهَا وَاَكْسَرُهُمُ الْكَفِرُونَ میدہ ترجمہ کرنا ہے تینوں ترجمہ تو ہی مزا آجائے گا اِنَّ اللَّهُ مَلَا اِقَتَهُوا يُسَلُّونَا أَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْكِمَ سَلِّمُوا تَسْلِيمَا ضرورت نبی دی ذات پڑے بات کھڑے کر گئے سامین و ناظرین اکرام میں جڑی آیت پڑیئے پندرہ منٹ میں نو میری مرضی دے دیو تے اتاکہ انٹا میں تیری مرضی نال پڑنا ہے تے او دو مگرو اجازت کیونکہ انہا ٹائم ہی نہیں ہوں میرے لیے رہ گیا یارِ فُونا اے میں ویکھنے ابھی کڑے کڑے چیرے جڑے نہیں ہوتھے گلنار بن دیئے تے کڑے چیرے نہیں جتے تندور بن دیئے لیکن سوچ کے قرآن ایک قرآن میں عید پڑا لگا رویت نہیں یارِ فُونا نیمہ پاللہ ہے اللہ دے اللہ دی نعمت نو جان دے بھی نے پہچان دے بھی نے سمائیون کے رونہا پھر من کرنے میں جو کہنا سی ہوتے کہا گیا لیکن میں نے اس ٹائی تے کہنا نہیں سی جائی رہا اللہ دی نعمت نو جان دے بھی نے پہچان دے بھی نے عرفان بھی یہ سمائیون کے رونہا پھر انکار کر دینے وَاَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اللہ کے اندینہ وچوں اکثریت کافران دیئے جیڑا رب دی نعمت من کرو گئے ذرا جا گیا جائے تھے دو منٹ میں نو پڑھ لیں دے یار آسانی والنا لے آیا جائے جیڑا اللہ دی نعمت من کرو گئے اور کافرِ قرآن میں دس ہے تفسیر روح البیان ایک درے منصور دو تفسیر قبیر تین لبدا نا پھری روح المانی محمود علوسی دی چار اِنَّا چمائچ لکھی ہے کہ ایس نعمتِ عُزمات و مرادِ حُسین دا نانا گاز کے بولی حُسین دا بولو نانا جا 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 جائیں میں صرف دو تین تینوں نعمتاں دا سنیاں نے تے پھر موضوع علی نوں قابج لے جانے جرا سارے بل کے بولو پہلی نعمت نعمت کی ہے ساڑھا رسول سارے بولو ساڑھا رسول مولوی آنگا ہے سمہ لطو سالنہ یوم اے زن آنی نائیم قیامت والے دن نعمتاں دے بارے جو پچھ گا جائے گا مالتا سنترا کیلا سیو نہیں میں آیا آئی تھے عزیز اپنے بیٹے وکیل کو لے اے میں نوں فروڈ کھوا کے ٹورن لگیا کھایا اینے سے بکھا دے نی جد مخلوقی صاحب نہیں لے دی کھوا کے تے اوہ تے کھا لکے جیڑی نعمت دا اوہ نے پچھ رہے آج میں تنو نعمت بکھانی پہلے میں تنو نعمتاں بکھالاں ساریاں تو پہلی نعمتے حسین دا نانا جاگو ذرا حسین دا نا نا انہا ٹائم نہیں کاش وقت میں نو یارہ وجہ دیں دے تے میں ایتاں پڑھ پڑھ کے تنو نعمتاں گنگن کے دستاں تے فیر علی دے بووے تے تو ہوں دا میں قرآن دی آیت لگاں پڑھن سن دے رو ہو دو تے آج میں تنو پریکٹیکل وخانہ ہیں تے ویکھی پتر میرے حال تو تھکیاں چونکہ نکیب سارے تو زیادہ تھکیاں ہوں دا ہے لوکی پڑھ کے ٹور جاندے نہیں سارے بولو ذرا سمجھ لیں گا دے بڑا مدائلہ اللہ پیان دا ہے میں دو دریاء جاری کی تے نے کنے کیا دنیا ہی دو دریاء ہی نہیں اے اپنے لاؤکمنٹ سن لائے پھر انشاءاللہ سورتان تے علی لیکن اے سن لائے کنے دریاء دلیاء دو ہی نہیں اے دا مطلب ہے جنہ دریاء وہاں دا رہا وہ ذکر پیا کر دے اے پانی دے نہیں اے دا مطلب ہے میرے حال دے کھائی میں تے پریکٹیکل وخانہ اللہ پیان دا ہے ایسا دو دریاء جاری کی تے نے کنے کس کو چھوٹا رو محل ہے یہ بھی رو محل ہے اے جی ماشاءاللہ اے جنہ میرے حال دے رہے آجی تمہیں بیکھی بیٹا تیر بار لگا کر کے وہاں کنے دریاء جاری کی تے نے دو دریاء بینہ ہما برزق اللہ اندہ اے نا دے درمیان چے پردہ یلتا کیان اے ملے ہوئی نے بینہ ہما برزق اے نا چے پردہ لا یبگیان ایک دوسرے تے تجاوز نہیں کردہ اے مدل ویک ایک دریاء آ اے اے پردہ دوجہ دریاء اے اے جی ویکھ کا دسواد آئی دا ایک دریاء آ ایک دریاء اے اے ملے اے وی نے تے نہیں ملے اے دے وی کملے تسی نہیں آئے اس دورت کے میری گال نہ سمجھو ایک دریاء آیا ایک دریاء آیا بیچ اے پردہ اے پردے دی وجہ تو جدہ بھی نہیں تے ملے بھی نہیں ویچے پردہ ایک دریاء آئے ایک دریاء آئے ویچے پردہ اللہ پیاندہ میری کیڑی کیڑی نعمت نوں ٹھک رہا ہوگی اے دا مطلب ہے اے دریاء بھی نعمت ہے اے دریاء بھی نعمت ہے اے جڑا ویچے پردہ ہے جڑا اے نوں جدا بھی نہیں آن دیندہ تے ملن بھی نہیں دیندہ اے بھی نعمت ہے آسونے دریاء کینے تے پردہ کیے جے نکلے غلط میری سزا موف تے جے تونہ من میں تے کرو جا کے شجرہ پچھیں اپنا سن تفسیر در منصور جلال الدین سیوتی دی تفسیر روح البیان اسماعیل حقی دی مولوی میں نویر اے دومیں بیان دینے روح المانی محمود علوسی دی ترجمہ سن کے امیقان من علم اے دو دریا ایک علم دا دریا علی ایک اسم دا دریا فاطمہ اور ترمیان جب پردہ محمد مصطفی اے پچھلے بھی اسمان اللہ کو ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ یا مینو بھارک کر دے یا خوٹر جو فریدی سونہ ہے ایک دریائی آ اور میں آج اوہ کہن نگجرہ زندگیچ قدی نہیں کیا ایک دریائی آ اے علیہ میں دور منصور جو پڑھنے آ اٹھ سو سال پرانی تفسیر ساڑی اے کہ آئی اے اس وقت دریا آئی ہائے اے اس وقت میں ایک جملہ بولنا یا پھر ہوں نا در بطول سارے لگوں بولو پھر بولو بطول ان واندے نے جیدے نیڑے پلیتی نہ جائے بطول ان واندے نے جیدے نیڑے جیڑی ہار ویلے پاک روے ہار ویلے لوگ کو خدا دا ناجے سمجھو جیڑی ہار ویلے تیرے کا رویتی یہاں ہے کرو جا کے بیوی نو پچھیں ہار ویلے پاک روے اور نو بطولہ دے نے کائنا پیج بطولہ تیننی سید کلو سننی ایک جنت دی ہور بطولی ایک عیسیٰ دی ماں مریم بطولی ایک حسین تے حسن دی ماں فاطمہ بطولی میری گال سن کے اٹھنے ہیں اینج نہیں بیٹا بے جا سن کے پھر اٹھے آجے پہلے سنو کنیا بطولہ جنت دی ہور ایک عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم دو تے حسن تے حسین دی امین تین مینا بے خوئے میرا خون اس فکرے دے لگ گئے ہی لگ گا کنیا بطولہ تین نا ہوران دا شوہر نا مریم دا شوہر عورت سب تو زیادہ پلی تو دوں دیئے جدو مرد دے نال بسترتے ہووے نا مریم دا شوہر نا ہوران دا شوہر میں لگا فکرہ بولن دے اٹھیں ہوئے ہورو عیسیٰ دی ماں مریم بغیر شوہر تو بطول ہونا ہور کر لے اوئے حمید یا شوہر بھی ہو میں پھر بطول تیرا کی خیالہ اکمدوباد پڑھنا ساکھ ہے اونو کا بھی نجم شاہ تو پہی لے پڑھنا ہے تریلیاں اونگیاں پھر سورتو بعد بے سورا پڑھے یہ اون کا کرم ہے توجہو ایک باری فیرہ بس دس کمیٹ رہ گئے پھر میں علمہ لے پاس دوجہ پاس آ جائیں گے ایک دریاء آئے ایک دریاء آئے تے ویچے پردہ اے ملے بھی نہیں جدا بھی نہیں ملدے بھی نہیں جدا بھی نہیں خدادہ واسطہی میں نے سوچ کے تس ہی میں ٹور چلے ہوں یخرج منہما لبلو والمرجان ملدے بھی نہیں لولو بھی نکل دے مرجان بھی نکل دے ملدے بھی نہیں لولو بھی نکل دے اوہ مل کے بچے پیدا کرنا پھور کر لے ملن بھی نہ اللہ پیاندہ فاوی آئیے میری کیڑی کیڑی نعمت ٹھکڑا ہوگے میں پانچ تن گین کے دن ادھس سے آئے کہ پانچ تن نعمت نہیں اور اینہ دے بارے ایک قیامت ہے جو پوچھے آ جائے گا اوہ کیلیاں سیبادہ صاحب نہیں آمیدہ ساں با دو تن جملے صرف دو تن جملے اے جنتی جنت نو جا رہے ہونگے جدو پول سراتے قریب پہنچنگے درہ میں نو بیکھی اے سر تے چکیا جناب جنت دا مال ناما تے ٹور نال پہ جاندے نے جو ہی پہلے پول دو تے قدم رکھنگے پہلے زینے تے آواز ہے گی وَقِفُوْهُمْ اِنن روکو روکو اوہ کینگے اسی پاس ہاں اسی جلے ہاں اِنَّا هُمْ مَسْعُولُونَ اجے اِنَّا کولو پوچھنے اوہ کینگے مالکہ کی پوچھنے ہی نمازہ پوچھلیاں روزے پوچھلے تجدہ پوچھلیاں حاج پوچھلے سکاتہ پوچھلیاں ہون فرمایا اِنَّا دے دل چیر کے بیکھو حسین دا پیار ہے آمین ایک جملہ بول کے اپنے موضوع علامہ تو تھک گئے ہیں کیونکہ علمی نقات پردہ رہنگا تھکدہ رہنگا مینو سوچ کے دست کبروچھ نماز دا سوال نہیں سید بڑی زمہ دہنگا لگے ہی کر رہا ہے کبروچھ روزے دا سوال نہیں کبروچھ حاج دا سوال نہیں کبروچھ زکاة دیتی سائی نہیں کبروچھ روزے رکھے سانی نہیں کبروچھ عقید ہے انہیں کچھ نیمت دے بارے ہائے 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 ما کونتا تقولو فی حق کے حاضر رجل محمد دا سوئے دا سوئے ایس نیمت دے بارے چھ کی کہیں دا دا سائیں اے دا مطلبے کبروچھ سوال نیمت جریدہ ہونا ہے اوہ سیب کے لا نہیں اوہ حسین دا نا نہیں تے حشر وچھ جریدی نیمت دا سوال ہونا ہے اوہ پانچ تن نہیں اس سے لئے جے بریلوی ہیں تے میں تنہوں سبق دینا تے جے کوئی ہور بلا آئے تے پھر جہوں دا رہو بریلوی ہیں تے جدی وجہ تو بریلوی ہیں جدی وجہ تو بریلوی ہیں اوہ پیان دائی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر بولے سمان اللہ دروت پر نبی زاد ٹیملی نیمت گئن دا آمین تے ندہ سنادرہ کا اور دن آل سونن سوال ایک ورد کیا سوال اللہ اینا پڑ کے بیا بے سوری سور لانی پھین دی اے دے تو بغیر قوم سن دی بولو نا سن دی دی میں تے نو صرف موڑ تھوڑا جا سنان لگا علی دا باب ہے نا ابو طالب ہے مولوی اندے نے ادوز کیے میں نو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میری پاک رسول دا فرمان ہے جیڑا کسے یتیم نو پالے اوہ قیامت والے دن میرے نال انج ہوئے گا جن میں اے میریاں دو انگلیاں جیڑا کسے یتیم نو کسے تے جیڑا مصطفیٰ نو پنجی سال پالے میں پہتن دسنا اے گل سنو گوھر دے نال اے شام دالا کئی تجارت کا نواز تھے میں تنو موڑ لگا سنانتے خانے کا بے دد جملے سنا کے میں دور جانا ہے وقت لنگ ہے میں پہتن دسنا شام دالا کہے اے جناب ابو طالب حضرت علی مرزا کرم اللہ عجل کریم شیر خدا دے رک یار رک میرا خطیبانہ منصبے کے رک دے تھکے نہیں تھے میں شور کٹ گیا تقریر کروں تے اجے میں فریدی پتر سٹیج تے بیٹھا تے رکی آگئی کہ ہماری مسید میں پانجتن کے نام لکھے ہوئے تھے اور آگے لکھا ہوا تھا علیہ السلام تو وہ کسی نے رات کو کھرچ ڈال لے آپ یہ بتائیں کہ اگر حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام فاطمہ سلام علیہ لکھ دیں تو اس سے دین کی دیوار گر تو نہیں پڑتی میرا دل کر دا ہے جی تو چاندہ ہوں میں کہ میں ایدہ اینا کو جواب دے لام فیر اگے چلیے کیا اینا دے نا دے نال علیہ السلام علیہ السلام لکھے ہاں کعبے دی کند تے نہیں لکھ دی تے میرا خیال ہے میں تنو قرآن ہی چوتھت ساپی یقین ہے ہاتھ کھڑے کھڑے لے میں لگا جب تے فیصلہ کر کے اٹھیں کر کے کارجا کے نہیں کرنا پہ آج تو بعد انہوں علیہ السلام کہہ لئیے تے کجھ نہیں ہوں دا کو جہاں میں لگاں ایتا پڑھن ایت نہیں سلام علیکم تُو کلہ ہی اٹھ کے داد دیں گا میں نے لوڑین یہ نہ دی سلام علیکم بِمَا سَبَرْتُمْ فَنِي مَا اُقْبَتَّار اللہ کہندہ میرا سابرہ تے سلامے اللہ کہندہ میرا سابرہ تے جے حسین صرف سابرے تے فیر علیہ السلام نہ کہے تے جے سبر مقاہ چھڑے آسے میں دوجی آیت لگا پڑھن ویسے تھے میں نے بے شمار یاد نے دو تین پڑھ کے میں میں چونکہ ذہن چاہیا سی علیدہ نالہ کے میں کرم اللہ وجل کریم کیا علیہ السلام کہن لگا در گیا تے میرے ذہن چاہے بھی تینوی دستا قلی الحمدللہ سلام علیہ عبادہ اللہ نستفا اللہ پہندہ ہے جنہ پندیاں نو اسی چوگ لے انہ پندیاں تے ساڑھا سلامے جے حسین چگیا ویا تے فیر علیہ السلام تے جے چگیا نہیں اللہ پہندہ ہے جنہ نو چون لے آسی چون لے آسی میں تے نو چونیاں وی قرآن چو لگا بخان جے معلومی یہ ویچ پہ اچھا محفل دے تیرے سیرتے قرآنی اٹھ کے گل کریں میں لگا ایت پڑن نبی لگ گئی چونن تے تگڑا ہو جائی کل تالو نادو اپنا انا و اپنا اکم بلاو اپنے بیٹے ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے نبی دا اپنا پتر نہیں یہ وابی ہیں تے اپنے مولوی نو پچھی دیوپندی ہیں تے اپنے نو پچھی سنی ہیں تے اپنے نو پچھی رسول کہا ادھرے چے حسین نو چکیا پہلے چنیے پھر چکیا ہے پہلے چنیے پھر چکے آئے چھے میل دور ہے مبالدہ میدان تے میں ہاتھ جوڑ کے کیا میری روح نہیں آقا انہی دور اینج چوک گئے جاؤگے فرمایا گوامہ دے نکھ رہے تھے برداشت کرنے پھین دینا اے ہاتھ تو ہید دا دوا اس سے وجہ تو دنیا میرے نل پیار کر دیو علمی نقات نل اللہ دا جنہ نو چنے ہیں انہ تے سلامیں بس ایک کہت ہو سلامن علی الیاسین اللہ پیان دے ہی آلِ یاسین تے سلامیں میں نو سوچ کے دستی پی یاسین کی دا نائیں تے جے یاسین تے رسول دا نائیں تے پھر وہ دی آل حسین ہے نا اچھا لو جی فیصلہ کریے تے میں مولانو کابیچ ملاددلی لے چلنا تے تُسی اپنے کارجو تو آڈے جنی محفلج بیٹھو میرے نیڑے کوئی حافظ ہے قرآن دا تو اٹھ کے کھلو پوری محفلج گوئی نہیں نہیں کوئی وڈا سارا چاہیے دا ہے اے اینہ کو نہیں لہوی پتر اکمین ایدھر آ میرے کلوں اے آپ قرآن میرے سیرتے اے میں نو جاندہ نہیں ماتے کبو پی بیاریوں سخا کے نال لے آ لہا میں تنون علیہ السلام لگا ہوں وخان اترے تھی کھلو جاؤ میں لگا عطا یاد پڑھنا تے جتے میں روک جاؤں گا اکو لفظ اگلا پڑھنا ہے سفیڑنا سارا نہیں پڑھ دینا اتاہیاتو للہ وصلواتو وطویباتو السلام علیکہ ایوہن نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو ہوں بلندوال نہ کہہ او درمو کر کے کہہ اے پیاندہ ہے السلام علینا نماز جبیہ کے مہجاتے گاماتے پھتاتے کرملی آندہ ہے السلام علینا ساڑے دے سلاموں میں اور پھتتو تیرے دے سلاموں میں اسے ہم دے نہیں میں پیانا تجارت کا نماز دے علیدہ باپ جنابی ابو طالب شام گئے ساتھیاں نے کیا ابو طالب تجارت دا بس پندرہ مندی تکری اے ابو طالب سمانوے گیا تجارت دا تے آو پھر ایتھیک دروے شریندہ جدانا اے مشرم بینوائیب ایک سو نبی سال ہو دیو مارے آنو سلام کر کے چلیے نال دیا ساتھیاں نے کہا او کسے ان امیلدانی بڑڑا پندے اے دروہ باپ بند کر کے اندر بیٹھا رہی دے لیکن علی دے باپ ہوں زبردستی نال لے گئے آپ نے جاؤ کیوں سے مشرم دے دروہ دے دے اے میں کتھوں پہ پڑھنا حوالے بات پچھ دے نہیں اور آکے غامی ابو الحسنات قادریہ ساڑھا لکھنا رہی جدوں جا کے آئے علی دے باپ انہیں دروہ دا کھڑکایا یار دس ون میرے زوق نہ سن لیا دروہ دا کھڑکن دی دے رہے اے مشرم پہ اندروں پچھتے ہیں مام بل باپ اے کون پیا دروہ دا کھڑکا نہیں ابو طالب نے کیا مو طالب بس مشرم دے وجود کمبے ہو کہن لگو باپ دا نادا سے سرکار علی دے باپ انہیں بڑھو کیا میرے باپ انہیں دے نابدل مطلبی چھال بار کے بڑھوڑا اٹھیو اپنیا دروہ شانو کہن لگا باپاں پھکلو اے دروہ دا کھولو علی دا باپ باپ کھڑے مشرم زمین دے بیٹھاؤوے جنگ میرا خیال ہے میں محول سے ہی چنین موضوع شروع کی تھی نہیں جان دروہ دائیں کھولے قریب ساتھ کے متھا چم کے عدرت ابو طالب دا کہن لگا اللہ حمدو لِللہ کے ربِ اللہ عالمین حمد اللہ دی بیان کر کے اے اے مشرم کہن لگا اللہ دی حمد تے اللہ دا شکر ابو طالب کہن لگے قادے واسطے کہن لگا میں دعا منگی سی اے پرورتی گا اور جنی دے تک علی دا باپا نا بے ایک لمعہ انی دے تک میری روح کبھد نہ کریں ابو طالب کہن لگے کیڑا علی دا باپا کہن لگا تیرے کسی پائی دا نا بھدلہ بھی آئے جنابی ابو طالب کہن لگے ہاں دی اور تو دنیا چھو ٹور گئے انہیں کہا فیروضہ کو بیٹا محمد بھی ہونا چاہیے دا ابو طالب نے کہا خیرس اللہ انتیاں سالان دا انتی سال دا اے پیرنچ بے کے چم کے کہن لگا ایک سال اڑی تیری بیوی دی گودج کے بچہ آئے گا نا علی رکھیں او نبیان دا امامی اے ولیان دا امامو ہے او نبیان دا امامی اے ولیان دا امامو ہے گا میں موضوع بدل دیا او نبیان دا امامی اے ولیان دا امامو ہے گا ابو طالب کہن لگے میں تیری غلطے یقین کے میں کرا ابو طالب نوگو مسکر آگے کہن لگے کمیں یقین کرنا چاہنے حضرت ابو طالب نے کیا تیرے دروازے دے سامنے کہ شکویا موڈے آنا اور دا اے ہرا ہوئے تی پھر میں مننانگا میں علی دا بابا اے مشنم آیا ہو دے تھلے قریب آ سیدی زبانی سونے اے جی گود اٹھا کے کہن لگے پروردگار پانچ تند آبا ہستائی اے سموڈنو ہریاں کر دے بس اجے چولی تھلے نہیں سٹھے شاہ خان انار لگ گیا جنابی ابو طالب نے انار کھاتا آبا پسائے جنابی علی اپنی با اپنی امہ دی شکمیں چاہ گئے بس جلدی جلدی نکات دی دنیا چلے اونا چاہنا کابی تاکہ تم ہی جا کے سمیں دو رات دے باج گئے جاں آئے اپنی امہ دے شکمیں چھے چھے مینے دا حملے ذرا تیان میرا رکھی ہوئی جدو نبی کریم باروں اندر آن دے نینا تے چاچی فاطمہ بنتے اسد علی دی امی دی نظر پہن دی رسول دے چہرے دے تے اٹھ کے کھلو جائیں ابو طالب نے ایک واری وکھیا دو واری وکھیا تریجی واری وکھیا جلالی چاہ کے کہنے لگا فاطمہ اے بیٹا ہے تمہائیں عدب انہوں کرنا چاہی جائے لیکن جدو بھی میں ویڑنا کہ محمد آن دے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تُو اٹھ کے کھلو جائیں کیوں وائی کیوں فاطمہ بنتے اسد نے کیا سردار عرب دے تیری پاگدی قسمیں میں آپ نہیں کھلو دی جدو میری دید مرزول دے چہرے تے پہن دیئے آجڑا میری شکمچ بیٹا ہے اے میں نو مجبور کر دے اٹھ اے جڑا بیٹا میری شکمچ اے مجبور کر دے اٹھ ابو طالب ارانو کے اندے ہوئی زیٹ پاسی بھال اے کمیں ممکنیں کہ بچا ماد شکمچ ہوئے تو او مجبور کرے اجے دومیں جی تقرار پہ کر دینے جا حمزہ سید شہدہ کہ امیر حمزہ آگئے کھڑ کے کہن لگے وہی سبحان اللہ آج میری پرہات پر جائی بڑے مسکر آ رہے ہو انہیں کہا اے آن دیئے جدو نبی محمد نظر آن دینے صلی اللہ علیہ وسلم تے میں اٹھ کے کھلو نہیں آئے بچا مجبور کر دے دس قدی ہیں جو ہے امیر حمزہ کہن لگے ہویا تھے قدیری تیہ آپ ہاں پریکٹیکل کر لئیے انہیں کہا کیوں ہیں امیر حمزہ گئے انہیں کہ پیڑی چوکے لئے دیں رکھ کے کہلیں گے اجلی سی اے اپر جائیز رب بھومی ایک موٹے تے ہاتھ رکھے امیر حمزہ نے ایک موٹے تے ہاتھ رکھے امیر حمزہ نے دوجہ موٹے تے ہاتھ رکھے ابو طالب انہیں اے جنابی امیر حمزہ نے واد ماری یا محمد او دکھل اے اندر آ جائیب آبولم پیانے بارو قدم اندر رکھے چیرے تے نظر بھئی علی دی امی دی او علی ماد شکہ میں چلی بن گیا ایک جھنجنی لئی اے در حمزہ گئے اے در بو طالب گئے اوٹھ کے کھڑیوں جڑا ماد شکہ میں چلیے ایک شیر یار میرے نال مل کے پڑھ لے منوالا یتبیری علی دی ذرا ہاتھ کھڑے کر کیلی نمنا لے پڑھو منوالا منوالا یتبیری علی دی منوالا یتبیری علی دی چھٹ کھیڑا تکر اوروں دو اے دل داشیشا صاف چکر بڑھنو کر پنجابار میں پہ دسنا کا اور دے نال سن صرف دس منٹ بول کے جا رہے ہیں میری گل کا اور دے نال سن میں علمی نکتہ بیان کرن لگنا آج دی اس میں فلے ایسا علیہ السلام دی ماں کعبے ویچے رہی دی سی علی دی ماں کعبے جنہی سی رہی دی سٹیج دے لوگ سمجھے لیں ایسا علیہ السلام دی امی کعبے ویچے بیعت المقدس ویچے رہی دی سی علی دی ماں نا ایشیبات الحمد ویچے رہی دی اسی کعبے جنہی جدو ولادت دا ٹائم آیا فی اللہ نے کیا اخروجی حازہ بیعت العبادہ لا بیعت الولادہ مریم نکل اے عبادت خانہ زچہ خانہ نہیں اے عبادت حازہ بیعت الابادہ لا بیعت الولادہ اے عبادت دا کارے بچے جمندہ نہیں اے دا مطلب ایک قانون بن گیا کہ کعبے بچہ پیدا نہیں کی تا جاندہ فی اللہ اندہ لن تاجدہ لسنت اللہ تبدیلہ میرا قانون بدل دا نہیں فی جدی خاطر قانون بدل دے انہوں والی یہاں دے میں پیانا نومین راجدہ حمل ہو گئے اے علی مرتضی عظیمہ ہوں جنابی ابو طالب انہوں کہنے لگی آدھا کعبے دا تواف کر گئے آئی بس دولہ میں سن لائے اے دو میں جی جنوائے کعبے لبیک اللہ کمہ لبیک لاؤ شریقہ لکہ لبیک ان الحمد ون میمت اللہ کول ملک لاؤ شریقہ لکہ اے کہیں دے ہو اے کعبے چائے علی دی اماؤنے پہلا تواف کر لے ہو دو جا چکر لالے ہو چاہاں تری جا چکر لائے ہو مسوس ہویا کہ بچے دی ولادت دا نکاہ سنیں یاد وقت قریب آگیا وہ ابو طالب مسوس ہو دیا کہ بچہ پیدا ہونوالا ہے اگر چال کر چلیئے فرمان لگی ہیں میں کار نہیں جا سکتی تے اے زچہ خانہ نہیں فرمایا میں اگر نہیں جا سکتی اے عبادت خانہ نہیں اے زچہ خانہ نہیں ان کی کروں آج رہتے ابو طالب کہنے لگے میں کی دساں فاطمہ بنتے حسد ان کھلو کے دات دیں ہولی ہولی ٹردی ٹردی علی دی ماہ اے کابیدی دیوار دے کریب آئی جو میں پیر لائے دیوار نل ہاتھ چکے لائے دیوار نل پیٹ لائے دیوار نل جسپ ہو کہ کہیں دیئے اللہمہ بحق حاضل مولود ایس بچے تا واسطہ ہی میری مشکل حل کر آئے ہوئے اے جینا مالی مشکل کشاؤں ہوئے مرحبا آپ فیصلہ کر کے جائیں آجے کابیدی دیوار بترہوہ لینی میرے کول بہتر سیمنٹی ٹو ایک بھی کٹو ہوئے تھے میں خطابت ہی چھڑ دیا ہوں گا بتر ہے کہ کابیدی دیوار پاٹ گئی ہائے ہوئے کابیدی دیوار آواز ہی اندر آجا اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں اصل تقریر دا سوا دی تھی اندر آجا کابیدی دیوار بنیا پتھران پانج پاڑان دے پتھرنی پانج کوہ زینہ کوہ دور گھارِ حیرہ والا پاڑ ابو کبیس اور کوہ لبنان پتہ نہیں اللہ انہوں پانج پساند کیوں ساندھ یہ کدھی فیر آیا دنہوں دس آنکھے پھر اے پاڑ کیوں پساندہ ساندھ پانج توجہ آئے سان سندگی جو پہلی باری فریدی سنے گا توجہ پتھر پاتیا میں فوراں قرآن چکے پھر پتھر قدوں پات دے اللہ اندہ لو انزلنا حاز القرآن اللہ اندہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اے دا مطلب پتھر پات دے جدو قرآن آوے فریدی تو پی گیا دے میں ناں کی کہنا پتھر پات دے جدو داد دے یا سیدنو پھر بھی ٹیم دے آنگا نیتے نہیں ہوں دا پتھر پات دے قرآن آندہ جدو قرآن آوے میں دو جی آیت لگا ہوں پڑھنے تی فیصلہ توں کرنے اور میں یہ کروا آ کے تیرے کو لو جانے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں تینو ویکھنے اللہ نے کہا لانترانی بے اجھے فتر سنکے لانترانی نہیں ویکھ سکتے میں ویکھنے لادلہ سینو اللہ نے کہا نہیں لانترانی نہیں دیکھ سکتا فرمایا ویکھنے اللہ نے کہا پھر پہاڑا لے گا اللہ نے اپنی نور دی ماری تجلی موسیٰ بھی ہوش تے پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ایتا مطلب پہاڑ ٹوٹے ہوں دے یا اللہ دے نور دی تجلی نہ لی یا اللہ دے قرآن نہ لی پہاڑ ٹوٹے ہوں دے یا اللہ دے نور نہ لی یا قرآن نہ لی فاطمہ نے پیت لائی نہ لی فیصلہ تُو کر کہ قد پاٹی کے ہوئے یا نے سمجھے اللہ دے نور آگیا یا سمجھے نا تکران موسیقی 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 فدرہ س basics ایک منتر ایک تو ایجا اچھا تھلے کرو جنھے بردادش NXT کر کے ترے و temporarily تھری کرو کرو اچھا جڑے سڑے وی ٹھے وے فیصلہ میں تیرے کو لگا لہن یا فریدی کو لہن کہ پہاڑ پہاڑ دے یا قرآن آیا یا رب دے نور دی تجلی آیا تو میں نو سوچ کے دس کہ کعب دا پاتے ہیں پتھر اینے علی نو اللہ دا نور سمجھے ہیں تے یا ناتک قرآن سمجھے جدا بیٹا بغیر تاڑ تو قرآن پڑ دے سمجھ آری کال دی آجے دے میں دن دس نا بھی دیوار پھاٹی کیوں میں آنا جدو دیوار پھاٹ گئی اندروں آواز ہے تو بے خوف آجا ذرا خوف کر نہیں ذرا میرے نال مل کے بڑو منہ والے تُو بے خوف آجا ذرا خوف تُو ہے در دیمہ آئے تُو ہی سا دیمان نہیں تیرے لال خاتر ایک کعبہ گھر بنا ہویا جے اندر نایا میں تے حرمت نہیں رہ دی میں دس نا جے پاڑی چو جڑے دس پڑے میں یہ دس تو زیادہ پڑے نہ دکھڑے گا ہے یہ دا مطلب واباس آ رہے ہیں واباس آ رہے ہیں میں ایک جملہ صرف بولنا ہے تیری سمجھ جا جائے گا ایک اکو پھر کے چلیے کعبہ کعبہ دے عدد بھی اینڈ ستر کنے ہو گیا نوے بے دے دو بانوے ہی دے پانجے ستانوے کعبہ دے عدد نے ستانوے کعبہ دے عدد نے ستانوے میرے مولا علی دے عدد نے ایک سو داس این دے ستر لام دے تری سو یہ دے داس ایک سو داس کعبہ دے ستانوے علی دے ایک سو داس کعبہ دے ستانوے علی دے ایک سو داس کعبہ دے ستانوے میں کہیں دیا رہنا دے چھڑنا نہیں تینوں کعبہ دے ستانوے علی دے ایک سو داس ایمی نہیں تی تیرہ رجب نوائی علی اور کعبے دے ستانوے میں تھے تیرا رجب دے بات نتیجہ آلی نہیں دیوار پھٹ گئی بول دیوار پھٹ گئی کیوں پھٹ گئی ایک لفظ لگاں بولا حیات مشکل میں درسانگا مزیک الباہر بولو ہلا تمہتے بول یاد مزیک الباہر بولو اچھا ایدی اردو تانگ نائے ایدی میں نہ دس ہو نہ عربی دا نہ اردو دا فتوے نجم شاہ دے مزیک الباہر اردو تانگ نائے اردو تے پنجابی سوڑی گلی اجے بھی سمجھنا بھی تے انو اللہ سمجھائے شریعت دا مسئلہ سوڑی گلی ہے او دی چھو اکو بندہ لنگ سکتے اے دنوں بابا جا رہے ہیں او دنوں پتر آ رہے ہیں بیٹا ایک بندہ گزر سکتے ہیں شریعت دے فقہ کہیں دیئے کہ بیٹا پہ جائے باب اتھوں لنگ جائے سوڑی گلی ہے نا دو نہیں ایک گزر سکتے ہیں تے بیٹا ہیا کر کے بیٹھ جائے تے بابا اتھوں اے کروڑا نا جملے نا ماب ہو رہے ہیں او اتھوں لنگ جائے بیٹا رات ہے بابا لنگ جائے بیٹا رات ہے باب لنگ جائے کعبے دی دیوار بنی سی تراب دی ہائے ہوئے مٹھی دی تراب دی جدو تراب نے ویکھیا نہ کہ اے دے شکمے چاہ ابو تراب جدو کعبے نے بیکھے کہ دے شکمے چبو تراب کعبے دی دیوار پھٹ گئی علی دی ماں اندر چلی کی دیوار ایک نکتہ اور پڑھ لیں دے تے پھر کعبے دی اندر کی ہویا اے پڑھ کے چلیے اے شاہ عزیز شاہ سعود دا باپ جیڑے ہون ملکو تھے بادشاہ نے سعودی عربے اے نے فرانسی چو بندے ساتھ دے بھرو رہو بھرو رہو بندے ساتھ دے کہ آج جیڑی ترےڑ آئی ہے نا کعبے دی کان دے چھ اے ہتھی ان دے اُلٹ سائیڑ دے اے نو کسے طریقے نل بند کر دے انہاں جنی رانکرہ ویری سیڈ ساڑے دو شبیر دو سادلیں دے تو انہوں پوچ دیں دے انہیں کہے جی تُس ہی کر دے انہاں چونہ لیا مسالہ لیا انہوں اینجے بلا کے انہاں نے دراد بند کی تینا تھے اے اینجے پچھا کر کے اوکے سار is it clear اے بند ہو گئی جی عزیز ہاس کے کین کا look behind you ذرا پچھے مڑ کے ویک ہو جدہوں ویکھیا تھے تریڈ پھر پھئی ہے انہاں کہے سار جی تھوڑے جی مسالے دی نگلی جنس رہا گی اے نی کو اے مسالے اور پا لین دیو پھر مسالے پائے وہ دراد بند کی تی علی والی بند کی تی سار جی نو انہیں کیا مڑ کے ویک جدہوں ویکھیا تھے پھر انہاں کٹھائر انہاں کہا جی تانبہ ایک پتل دو لویا چار پارا پان اے ملا دیو اسی املگم بنا کے املگم اے کو پڑے علی کہا بچہ کر دس منہ دے اے فیسی دا وہ سمید آئے گا املگم بنا کے اسی اے نو بند کہا انہیں کہا کرو سی بند کی تا انہیں کہا سار جی کابہ پار سکرے اے ہون جوڑ ہی لگا نہیں عزیز کہنے لگا میں اے تھی کھلو تا مڑ کے ویک جدو ویکھیا تو تریڈ پھر آئیے سواد ہونوں نہیں جدہ میں ہون لگا کہنے اوہ دا ناسی الیکزنڈر اکانے اوہ کہنے لگا شاہ جی شاہ نے نا عبدالعزیز شاہ جی ایک گل مجھے دسو شاہ جی ایک گل مجھے دسو انہیں کیا کی اس تریڈ کی آپ کو تکلیف کیا ہے بیان کر اگر ہی بتر اس تریڈ دی تو انہوں تکلیف کیجئے اوہ نے کیا لوگ کی آکے پچھ دینے تے دس نا پہن دے علی آیا سی سٹے جالیاں چیرے پریشان گونا ستی وکیلہ بیرنا ستی وکیلہ میں دے کھڑاگ دا کائلہ تیلم پڑنا لاؤ سان علی دی مہاں اندر گئی دیوار بند تیرہ لنگ گئی سواد ہونی چودہ گزر گئی پندرہ رجب گزر گئی عربی لوگ لے کے نا ڈنڈے کوڑے تھوڑے اے تالہ تروڑ دینے تالہ کو ٹن ٹن وجد ہے ٹوٹ دا نہیں اینی دیر نو ٹیلی فون آیا گارے ہرائے چھے اللہ نے کیا حبیبہ اے پرائے تیرا تے ہیں ڈکھ رہے آلا جنہ چھے تو آپ نا جائے انہیں باہر نہیں ہونے آمین دس آئی مام علمبیہ گارے ہرات اترین جائے مام علمبیہ اے کابیچ رولہ پہ گر جائے صادق و آمین صادق آگیا آمین آگیا میرے نبی نے کیا کی چکرے شور کا دے انہیں کیا صادق اجے میرے نبی نے اعلان نبوت کی تا دس سارے دن انہیں کیا تیری چاچی اندر ہے تیرے تین دن ہو گئے ایسی تیل لاندیاں پہ اے تیرا تالہ ٹردانی پتہ نہیں اندر کی ہویا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرے رسول مرے حدی یا اللہ خیر پتہ نہیں اندر کی ہویا ہے میں رکیاں رکھا لیا دو جی کتا جہی تھے سنو گل سنو گوردے نال بس دو جملے بولنے آنے یار میں یہ دا مطلب ہے تو علی نہیں سننا چاہتا کئی کروڑا داتے ہوئے علی دی جتی تو بھار دیاں داتے داتے بنے ہی تانے دے علی دے گناہم بنے نہیں دے میں آنا ہوں در لیکن دو منٹ میں نو مزو پڑھ لیاں دے یار تیرا تے دیل نہیں کر دا جائی ماں مولنبیاں نے ویکھیا تالے میرے انڈبی نے فرمایا کیا تارا بول کے کہیں دے کچھ نہیں اے آمنا دے لال اے میں نو اے میں نو لوے دیاں چاہبیاں لاندینے میں تیری نظر اڑیگ دا سونے آئے میں نو لوے دیاں چاہبیاں لاندینے جا گوئے تے میں تیری نظر دی چاہبیاں میرے نبی نے ویکھیا مازا گلبہ سروما تگا دی نظر نال تالہ ٹوٹیا میرے نبی دے قدمہ چاہیا دروازہ کھل لیا بس دو منٹ دروازہ کھل لیا علی دی ماں ہتھاں تھے علی میرے نبی نے ویکھیا چاہچی مبارک ہوئے سن کے چاہچی مبارک ہوئے پوتر قادی مبارک بالتے ڈاڈا سونے اکھاں کو نبی نے مسکرا کے لجپال رسول نے کیا ویر میرا ہوئے ویر میرا ہوئے اکھاں تو نبی نے آئے گل بندینی درامینو دے میں ان جڑا جملہ بولنے انہوں صرف فریدی سمجھے یا آج جڑے پڑے لکھے دعا آگئے ہونے دیکھ ریخلے نبوتے اتے مصفے ولائے تھے میرے جملے انہوں سمجھے ہیں ریخلے نبوتے میرے نبی دے ہاتھ تھے اتے مصفے ولائے تھے علی بادشاہ جدوں علی دے آئے او علی دے مصفے میں جانے نبوتی خوشبو آئی علی نے اکھاں کھول لئے ہیں حضور اتری جی واری فرمایا شاہیے ماہونا در رابدہ نا جے صرف ایک گل پوری کر لیا تین واری فرمایا شاہیی ماہونا دے گل سنگور دے نال پلا آئی دیتا کی پڑ دیا تھا علی یہ ہاتھ تھے ہاتھ نے اکھاں کھول لئے ہیں علی نے بیٹا اکمنٹ بیج آئے امین میرا ساری تقریب تسل سے نہ رو کیانت روڑ دیتا علی نے اکھاں کھول لئے ہیں میرے نبی نے زبان بار کر دی علی نے مو کھول لیا آئے آئے ید لی لسان و فی فم میں نبی نے زبان مو چپائی یمسو مصن حتی راویہ و شاویہ علی چوسن لگ پہ ہے حتیٰ کے راج گئے لوکی پچھ دیسان تینو اینہ علم کتھوں آیا فرمایا حازہ لواب محمد محمد دی تھوکدہ سرے بس اے منظر سن لے تھوڑا جا اور پھر ایس رکی دی فرمایا شوری کرنا سنگور دینا کعبی دی روای سی کہ کعبی دی چوکی دار دا نا سی ابو چال کی نا سی ابو اید کتے دی ایک عادت سی کہ جدوں کو بچہ حاشمیاں دے کارپیدان دا اے ساریاں تو وڈا بوتے نا ہوبل او دے پیران دی اینی کو مٹی لیں دا خبے آتے رکھنا سجے آتے سلائی پنجابی چھ زرم چھو تے سلیکی سلائی تے اے تھوک لاغنا اینجے تے مٹی لان دا ایک سلائی بوت دی سجی آنکھے چھ ایک سلائی بوت دی مٹی والی خبی آنکھے چھ تے کہیں دکا ڈسور بھئیا میرا خیالہ تاڑی گال سمجھ چاہ گئے ایک کی کردہ آئی ہوبل بوت دے پیر دی مٹی خبے آتے سجی آتے ہی سلائی تے سرم چھو تھوک لاغنا کے مٹی لاندہ تے اوس پچے نو ملو دی سجی آنکھے چھ ایک سلائی تے ایک سلائی بھئی آنکھے تے کہیں دکا ڈس ہو انو تقدیر کے ارکے کابج لے یا تمہیں موضوع شروع نہ کر دا جہاں ابو جال آگے انہیں آگے کیا پر جائی ذرا بچہ میں انہوں دے میں دیا اکھا میں جہوبل بوت دی مٹی مسکرہ کے لی دی مانے کیا بھرا ابو جال ایک کتنے پیسے گھن دیں انہیں کہا سو روپیاں کے دوس ہو لیلے تے کم نہ کر انہیں کہا نا کالالا فرمایا ترہ سو لیلے انہیں کہا نا فرمایا چار سو گھن انہیں کہا نا پائنسو گھن نا چھے سو سات سو اڑ سو اشرت انہوں کاملہ پورا ہزار لے انہیں کہا نا میں نوے کوئی سوات لے ہیں نا علی ہتھا دے مہاں دیا تے اے انج مڑ کے وکیا میرے رسول تری سال دی جوانی یہ میرے محمد دی انج وک کے کہن لگی اے مجبور کر دے بھتان دی مٹی میرے پتر دیا کھنج پان لی تیرا حکم کیے فرمایا میں نو دے میرے نبی نے لیا علی نوہ ہتھا دے تیرا کعبہ دی جو چوکھٹے نا او دھتے میرے رسول نے اپنی کملی بچھائی او دھتے علی لٹایا چاچا پا ساؤں گیا یاد میرے نبی نے فرمایا چاچا پا اے دروہ ابو جال چو پورا خانے کعبہ دا سہیں کتاب دانائی ہدایت ساعدہ لکھن والائی شہاب و تین دولتا بادی فیرنا والے پچھدہ رہیں سونویں عورتہ پر یہاں نے مرد بیٹھے نے کھانے کعبہ دا پورا سین پر ہے پی عجیب بچہ جڑا کعبہ پیدا ہویا ہے ابو جیل چکیا علی نے بیکھے ابو جیل ستہ آیا نبی اندھ نے چاچا پا کہیں دا ڈر لگ دے ساؤں گیا یاد کاش تو علی سندا تے میں ساری رات پڑھ دا ڈر لگ دے فرمایا چاچا یہ تین دن دے تو چھتی سال دا یہ تین دن دن دا پا اگر میں ٹرائی کر دا ٹرائی ٹرائی اگین میں کر دا ٹرائی ٹرائی اگین رابط بروز مانگوں انہیں پھر چکیا علی نے کیا مڑ جا اے پھر اٹھے چاچا گے ہو عورتہ میندیاں نہیں پییا اے کی کہن گیا سونوے جملاتے دا آتے ہی سید روں اے چکیا سرم چواک دے نیڑیا علی نے جدل لائی تمہ چاچا چکیا اے نے سلائی کی دیا نیڑے حسین دے پاپے نے ماریا تھپر لکھما ہو گیا ساری عمر دور دا آئی در دمیدہ آئی در آج دے بچپن دا تھپڑا بو جان پرداشت نہ کرے اے ہو دی جوانی دا تھپیڑا خیبر دا دروازہ کنے کردا آج دے میں پڑھ رہے آسان تے اے روکے تین آگے ہیٹ ہوتے کہ ہیٹ ہوتے ایک میرے تھلے ہی در پہ آئے جڑا میں نو لبی آنی تے تینہ ہوتے لکھیا خاجہ جی کے لڑے